پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس قدر مسلمانوں پر ظلم کیے گئے اور علماء کو شہید کیا گیا اور ان پر بھی ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور حضرت مفتی صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ بات کو اگلی ملاقات پر مؤخر کرتا اس کے بعد اگلے دن جو ہوا اس کے حالات حضرت پیر صاحب دمد برکتہ ہم نے بیان کیے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ اگلے دن فقیر نے ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی تو کچھ نوجوان ملنے کے لئے آئے اور اسرار کرنے لگے کہ آپ ہمارے گھر چلیں فقیر نے ابتداء میں معذرت کی لیکن جب انہوں نے مجبور کیا تو پھر مفتی صاحب سے حقیقت حال عرض کر دی مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت ان نوجوانوں کو انکار نہ کریں ان کی والدہ کی بہت قربانیاں ہیں وہ بیمار ہیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں چنانچہ فقیر مفتی صاحب کی ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ حضرت جب سرخ انقلاب آیا اس وقت ان کی والدہ بیس سال کی نوجوان لڑکی تھی وہ دوسری لڑکیوں کو بلا خوف و خطر کلمے کی تلقین کرتی انہیں اسلام کی دعوت دیتی ہم اسے منع کرتے کہ تمہاری جان کا خطرہ ہے مگر وہ کہتی کہ موت تو جس گھڑی آنی ہے وہ آ کر رہے گی میں تو دین کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گی ستر سال سیونٹی یرز اس کا یہی معمول رہا اب اس وقت اس کی عمر نوے سال ہے وہ بیمار ہو کر چار پائی سے لگ گئی ہے جب اس نے سنا کہ ایک شیخ آئے ہیں تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی ان کی زیارت کروں جب ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سہن بہت کشادہ تھا دور سے دیکھا تو چار پائی پر ایک بوڑی عورت تکیہ کی ٹیک لگا کر بیٹھی ہے فقیر اس چار پائی سے کوئی تین چار میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا سلام کیا اور اس خاتون کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے حق میں دعا فرمائے اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی خدا یا ایمان سلامت رکھنا فقیر کی آنکھوں سے آسو نکل آئے سبحان اللہ جو عورت بیس سال کی عمر سے کلمے کی اشاعت کی خاطر قربانی دیتی رہی حتیٰ کہ اس کی عمر نوے سال ہو گئی اس وقت بھی وہ دعا مانگتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا یا ایمان سلامت رکھنا تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے دل میں ایمان کی کتنی عظمت موجود ہے شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کام اٹھے گا درقفص جو کیوانہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چراغِ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا